بہت بہت دنیواد ہماری ینگ اچھیور راج گروہ اور سکھ دیو کے شہید دیوست پر اپنے یوہ ساتھیوں کے بیچ میں ماننی مکمتری جی پہنچ چکے ہیں اور آپ سبی کے بیچ آپ کا عبیرندن کرتے ہوئے مدر پردیش کو سوڑنے مدر پردیش بنانے کے سنکلپ کو آپ کے ساتھ ساکار کرنے کے لیے یوہ نیتی کو لانچ کرنے کے لیے یہاں اپسٹت ہیں زوردار تعلیوں سے آئیے ہم اور آپ سبی مل کر ماننی مکمتری جی کا سواگت کریں عبیرندن کریں ہمارا پرم سبا کے ہے کہ وشش شتیتی کے طور پر کارکرم میں اپسٹت ماننی مانتری کھیل ایم یوہ کلیان تتہ تقنیقی شکشہ کوشل وکاس ایم روزگار ویبھاگ شیمتی یشوترہ راج سندیا جی ماننی مانتری مہودے چکت سا شکشہ تتہ بھوپوال گیس ترازدی رہات ایم پنرواز ویبھاگ آدھرنی اشتری وشواس کلاش سندیا جی ماننی مانتری مہودے تنتر پربار آدھرنی اشری اندر سنگھ پرمار جی منچ پر موجود ہیں ان کا بھی بہت آدھر کے ساتھ آج کے کارکرم میں سواگت اور عبیرندن کر رہے ہیں آدھرنی دیویوں سجنوں آدھرنی بہنوں بھائیوں آدھرنی یوبا ساتھیوں آپ سبی کا پشپ ورشہ کے ساتھ عبیرندن کرتے ہوئے اب ماننی مکہ منتری مہودے یہاں سسمان اپنا اسطحان گران کرنے کے لیے مکہ منچ کی اور اگریسر ہو رہے ہیں آپ سبی کا آتمیتہ پوروک اسنے کے ساتھ سواگت کرتے ہوئے ماننی مکہ منتری جی اس سمیں بیچ میں بنے ریم پر ہیں اور آپ سبی کے پرتی اپنی اس نئے برشہ اپنے بھاووں سے کر رہے ہیں ہاتھ ہلا کر کر رہے ہیں آپ کا ابی وادن سویکار کرتے ہوئے کر رہے ہیں ماننی مکہ منتری جی اب منچ پر پدھار رہے ہیں ماننی مکہ منتری جی سے اب ہم آگرے کریں گے کہ آپ امر شہیدوں کے چطر پر مالیارپن کر آج کے کارکٹرم کی شروعات کریں پہلے مالیارپن اور اس کے بعد دی پرجولن جیسا کہ آپ سب ہی جانتے ہیں کہ آج یواؤں کے پریرک مہان شہید بھگت سنگ جی راج گروہ جی اور سکھ دیو جی کا شہید دیوست ہے 23 مارچ کے اس احتیحاسک دن آج سکھت سنیوگ ہے کہ ماننی مکہ منتری جی چوتھی بار پردیش کے مکہ منتری بننے کے تین ورش کا کارکال بھی بھورا کر رہے ہیں اور آج سب سے پہلے انہوں نے اپنے یواؤں ساتھیوں کے ساتھ یہاں اپستت ہونے کا سنکلپ لیا پہلے امر شہیدوں کے چطروں پر پشپانجلی ارپت کی اس کے بعد ماننی مکہ منتری جی دیپ پرجولت کریں گے اور کارکرم کی آپ چارک شروعات ہوگی جیسا کہ آپ سب ہی جانتے ہیں دیپ پرجولن دیوی شکتیوں کا احوان کرنے کا پرکلپ ہے اور اس افسر پر کارکرم پر وشش تتیتی کے طور پر موجود ماننی مانتری جی یشو تھرہ راجی سندھیا جی ماننی مانتری مہدہ شری وشواس کے راشتہ رنگ جی ماننی مانتری جی شری اندرجیت سنگھ پرمار جی بھی اپستت ہیں ماننی ماننی مانتری جی تتھا ماننی مانتری گر اب اپنے اپنے اسطحان پر آئیں گے اور سسمان اپنا اسطحان گرہن کریں گے ہم آج عمر شہید بھگت سنگھ راجگرو ایوہم سکھ دیو کے شہید دیوست کے افسر پر پردیش میں آئیوجت ہو رہی اس یوہ مہا پنچائت کے افسر پر آپ سبی کا بہت بہت سواگت کر رہے ہیں اب اندن کر رہے ہیں اب ہم ونمرتہ پور وقت سواگت کا سلسلہ آرام کرنا چاہ رہے ہیں ماننی مکہ منتری جی کے سواگت کے لیے ونمر آگرہ اپنے مکہ سچی اچھ شکشہ شریف کیسی گپتہ جی سے آج سہید دیوست بھی ہے اور اس لیے منج پہ بیٹھے کسی بھی اتتھی کا سواگت نہیں ہوگا آج سارے پھول اور پھول مالائیں سہیدوں کے چرنوں میں ہی سمرپت کیے جائیں گے انہی کے چرنوں میں سمرپت کریں اور کسی کے سواگت کی ضرورت نہیں ہیں اور پیڑ بھی اگر آپ لائے پودھا تو وہ بھی بھئی سمرپت کریں گے ہم لوگ تاکہ ان کے پرتی سردھا کے سمن ان کے چرنوں میں ارپت کر سکے میں لائے پھول کریں گے موسیقی 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 بہت بہت دھنیواز بہت بہت دھنیواز آج آج کے کاریٹرم میں یوہ مہا پنچائت میں مانی مکمنتری جی نے کہا کہ ہم یوہوں کی ہی کہانی سن کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ پریڑنا پرات کرنا چاہتے ہیں ہمارا پرم سوہاگی ہے کہ ایسے تین ساتھی آج اپنی کہانی ہمارے ساتھ ساجہ کرنے جا رہے ہیں ان میں شری میکدی بوس جی ہیں پرکھیات سنگیتکار آدھرنی ویوہک ساغر پرساد جی ہیں جو کہ بھارت کی ہاکی ٹیم کا حصہ ہے اور ٹوکیو اولمپک میں جس ٹیم نے ہمارا مان بڑھایا کان سے پتہ کرجت کیا اس کا حصہ رہے اور شری انبہو دوبی جی ہیں پردیش کی شان صرف بائیس سال کی عمر میں اودیم شیلتا کی انہوں نے کہانی لکھی اور پردیش کے لاکھوں یوہوں کے لیے پریڑنا سروت بنے ہیں ان تینوں یوہ ساتھیوں کو ہم اپنی کہانی کے لیے آمنترد کر رہے ہیں پہلے یوہ اچیور کے طور پر ہم بلائیں گے شری میکدیب بوس جی کو بھارتی سنگیتکار نرماتہ آرینجر اور گائک جھوم جو پتھان خیریت القحولیا سویک سے سواگت میں ہوں ہیرو تیرا بول دو نظرہ جیسے گانوں اور ڈرم ماستر جیسی فلم گانوں کے لیے آپ کی پہچان میکدیب نے بولی وڈ کے اے لسٹ میوزک کمپوزرز اور کلاکاروں کے ساتھ سہیوک کیا تین بلین سے ادھیک ویوز بٹے ہو رہے اے آر رحمان پریتم وشال شیخہ سلیم سلیمان شنکر احسان لوئے امال ملک جیسے سنگیتکاروں کے ساتھ آپ نے کام کیا میکدیب نے بھارتی فلم اور غیر فلمی سنگیت میں اپنے کئی کاریوں کے لیے بھارتی ریکارڈنگ کلاک آدمی پورسکاروں میں کئی پورسکار ارجت کیے ہیں آپ کا ناتا مدی پردیش سے ہے آدھر کے ساتھ انبھو ساجہ کرنے کے لیے آمندرت ہیں شری میکدیب بوس جی ہلو بھارت ماتا کی سنائے نہیں دیا بھارت ماتا کی ماننی مکھی منتری جی ماننی دکٹر موہنی آدھا جی ماننی شریمتی یشورہ رادی جی سندیا جی ماننی شری وشواس کیلاش سارنگ جی ماننی شری اندر سنگھ پریار جی اور منش پر اپستیت میرے سبھی اتیتی گن اس یوہ مہا پنچائت میں اپستیت میرے سب ہی یوہ ساتھیوں میرا نام میکدیب بوس ہے اور تھوڑا بہتو پریچے سر نے دیا ہی ہے کہ میں ایک میوزک کمپوزر ہوں میں میری بات ایک بیج کی سٹوری سے شروع کرنا چاہوں گا ایک سیڈ کی سٹوری سے کہ ایک جو سیڈ ہوتا ہے وہ جرمنیٹ کیسے ہوتا ہے اس کو ہم پہلے زمین میں گارتے ہیں اور وہ انکورت ہوتا ہے جرمنیٹ ہوتا ہے دھیرے سے ستہ پہ آتا ہے اور اس ستہ پہ آنے کے بعد اس کی ایکچول جرنی شروع ہوتی ہے ایک ورکش بننے کی پر اس جرنی میں اس کو ضرور مٹی کا پوشنڈ ملتا ہے مویسٹر ملتا ہے پر ایک مہاکارک ہے ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو کی اس چھوٹے سے سیپلنگ کو بڑا ہونے میں مدد کرتا ہے وہ ہے سنلائٹ وہ سنلائٹ جب اس پودھے پہ پڑتی ہے فوتو سنثیس ٹرگر ہوتا ہے اور یہ فوتو سنثیس اس سوری کے پرکاش کے بینا ادھورہ ہے ایک پیڑ بننے کا جو جرنی ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا جیسا کہ آپ نے ابھی سنا میرے سارے گانے سویکسے سواگت خیریت بول دو ناظرہ یہ سب میرے پریڈیوز کیے گانے ہیں اور میں بڑا گریٹفول ہوں یہ بولتے ہوئے کہ میں مدھے پردیش کا پروڈکٹ ہوں میں مدھے پردیش میں بھویا ہوا اور اگ جا ہوا ایک بیج ہوں اور بٹ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جب میری کلاتمک چیتنا جاگی جب میں ایک آرٹ فارم کو اپریشیٹ کرنا شروع کیا میں نے تب بھوپال کے آرٹ اور کلچر پہ اسی دوران ایک سورج چمک اٹھا تھا وہ سورج کوئی نہیں اور کوئی نہیں بڑھ ہمارے مانے مکہ منتری جی کا ان کا پرکاش ہمارے مدھے پردیش کے آرٹ اور کلچر کے اوپر چمکا اور آج مان لی جی انڈین پلاسکل کونسٹ ہو رہا ہے کل ایک جیز کونسٹ ہو رہا ہے پرسوں ایک ٹرائبل میوزک کا کونسٹ ہو رہا ہے ایک میوزک ایک اپکمنگ میوزک کمپوزر ایک اپکمنگ میوزیشن کے لیے اس سے زیادہ ایکسپوزر اور کہاں ملے گا مدھے پردیش میں ملے گا اور وہ کیوں مل رہا ہے بیکاوز آف آر آر آنریبل سی ایم سر تو میں بڑا گریٹفول ہوں سی ایم سر کے لیے کہ انہوں نے ہمارے آنریبل سی ایم سر نے آرٹ اور کلچر کو اتنا بڑھا ہوا دیا ہے اتنا سپورٹ دیا ہے اتنا پرکاشوان بنایا ہے ہمارے سٹیٹ کے آرٹ اور کلچر کو کہ میں بہت زیادہ گریٹفول ہوں کہ میں اتنا گروہ کر پایا اتنے زیادہ ایکسپوزر کی وجہ سے اور آنریبل سی ایکسپوزر کی جو آج ایوب آنیتی جو لانچ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے ہم آگے بھی دیکھیں گے کہ نہ ہی صرف بولیوڈ پر ہولیوڈ تک بھی ہمارے میزیشنز ہمارے آرٹ آرٹسٹ ہمارے مدھے پردیش کے لوگ پہنچیں اور اپنا بہت نام گمائیں تھوڑا سا میوزک سے اگر آف پہ جاتا ہوں تو بات کی جائے روڈز کی مجھے ڈرائیونگ کا بہت شوق ہے اور از ای کومن مین میں ریسنٹ میں ڈرائیو کر کے بومبے سے بھوپا لائیا اور کچھ دن میں مدھے پردیش میں لانگ ڈرائیوز کی اور پھر مجھے واپس جانے کا من نہیں ہوں اور روڈز اتنی خوبصورت ہے سو مجھے تاجوب ہوتا ہے کہ سی ایم صاحب نے اتنا ڈائنامک گروت کیا ہے ہمارے سٹیٹ کا ہمارے مدھے پردیش کا اور میری اشور سے یہی ونتی ہے کہ ہمارا مدھے پردیش عونرے بل سی ایم سر کے نیت سطح میں اور اور بڑی ہائٹس اور بڑی اچھائیاں لائے I would like to close my thing with two lines چاہے جو آئے لے کے دل میں عشق محبت سب کو گلے لگانا اپنے کلچر کی ہے عادت سویک سے کریں گے سب کا سواگات thank you جائے مجھے پردیش thank you بہت بہت 18 بیورنس آرز آرجنٹینہ میں رجات پدک وجیتہ ٹیم کا حصہ بھارت کی شان مدھے پردیش کی شان ویبیق ساگر پرسا thank you سرپردام میں منش پہ اپستیت مانینی مکھ منتری مہود ہے ہمارے ماما جی کھیل منتری سب کی پریے یسود راہی سندھیا میں اور مانینی مکھ منتری سب کو میرا نمسکار اور یہاں پہ آئے ہو سبھی کھلاڑی گھن سبھی یود کو میرا نمسکار سرپتم میں مانینی مکھ منتری کا دھنوا دینا چاہوں گا انہوں نے مجھ سے جو بادے کیے تھے وہ پورن ہوئے ہیں مجھے ایک گھر اور جواب سبھی کا thank you sir اور میں مانینی مکھ کھیل منتری کا بھی دھنوا دینا چاہوں گا جنہوں نے مدبرس راجی اکیجمی کی شروعات کی جس نے بہت سے ایسے پلیئر وہاں پہ پرسکشن پرات کیا اور ایک بڑے اچھائیوں پہ میڈل پرات کیا اس میں سے میں بھی اسی میں سے ایک ہوں اور میں نے وہاں پانچ سال پرسکشن پرات کیا ہمارے پردیس میں انجینئر لویر ڈاکٹر بہت نکلتے ہیں لیکن کھلاڑی کھلاڑی اور اس کے میڈل ایک ہی نکلتا ہے جتنے بھی یوٹ ہیں جتنے بھی پرنٹس جتنے بھی ادھکاری ہیں سبھی کو مجھے لگتا ہوگا آپ کو لگتا ہوگا اسپورٹ بہت آسان ہے لیکن میں بتاتا ہوں اسپورٹ جتنا آسان ہیں جتنا باہر سے ہم کو لگتا ہے ایک اسپورٹ لائف نو ڈاوٹ کی بہت سٹرگل اپ ڈ ڈاون آتے سب کی لائف میں آتے ہیں لیکن ہمارا جو رہتا ہے ایک ٹیم ورک آپ کیسے انجری سے نکلتے ہیں کیسے اچھائی والے لیبل کر اولمپک ایشن گیمز ورلڈ کپ وہاں پہ پریسر ہینڈل کرتے ہیں یہ چیز ہم لوگ کو بہت سی چیزیں سکھائی جاتی ہیں وہ بیسک لیبل سے جو کی مد پریس راجہ اکیتیمی میں کرائی جاتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پردیس سے ایسے اور پریئر نکلے تاکہ وہ پردیس کا نام رسن کرے اور دیس کا مد پردیس کو نمبر ون پردیس بنانے میں ان کا ہاتھ یوگدان کرے آج کے سمیہ میں اسپورٹس میں بہت اسکھوپ ہے اور مد پردیس سرکار ایوہم ہمارے کھیل منتری ایوہم مانین مکھ منتری جی اسپورٹس کو بہت بڑھاوا دے رہے ہیں اور بہت سی سویدائی دینے ہیں اکادمی اور باہر پرسکشن پررابط کرنے کے لیے کافی پریئر کو بھیجتے ہیں میں نے خیال سے ایسا کوئی پردیس نہیں کرتا جو خود کے ایک اچھی ایک ورلڈ کلاس فیسلیٹی ورلڈ کلاس کوچز پروبائیٹ کرانا اور ایک پریئر کو اس کا کانفرنڈ لیول آگے پڑھانے کے لیے ویڈیو سوما بھیجنا اس کے لیے میں تہہ در سے سبھی اسپورٹس پلیئر کی طرف سے دھنیوہ دینا چاہتا ہوں سر آپ کو اور میں بس یہیں چاہوں گا کہ ہمارے مکھے منتری جی ہم ایسا ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ اگر ہم اسفل ہوتے ہیں ہمیں بس ایک کام کرنا ہے اسفل ہو کے کھڑے ہونا باقی ہمارے ماما جی ہمارے ساتھ ہے ان کی سرکار ہمارے ساتھ ہے جے ہند ویویق جی ویویق جی نے دو تین چیزیں نے کھانکت کی کہ مانی مکھنٹری جی نے جو وعدہ کیا وہ پورا کیا ایک کروڑ روپے کا پروسکار مانی مکھنٹری جی نے پردان کیا ویویق جی کو لگ بھگ اتنی ہی لاغت کا گھر بھوپال میں باگ مگلیا میں پردان کیا جب یہ سنگرش کر رہے تھے تو یورپ نے ان کی ٹریننگ کی مانی مکھنٹری جی کئی سو کھلاڑی لے کر اس یوت مہا پنچائت میں یہیں موجود ہیں اور ہم ان سبی کا بھی سواگت کر رہے ہیں اور مانی مکھنٹری جی ابھی انہیں یہ آشہ دیں گے کہ آپ بڑے چلو مدبردیش ان کی ساتھ ہے تیسرے ہمارے وقت بائیس سال کی عمر میں عدیم شیلتہ کی یاترہ شروع کرنے والے اور چھ سال کے بھی تا سی ایس بی برانڈ کو گلوبل بنانے والے جن کے ایک سو پچانوے شہروں میں چار سو آؤٹلیٹس ہیں ایک یوہ پریرک وقتہ ہیں ملین مائن انڈیا سٹارٹ اپ سترہ اٹھارہ کے ویجیتہ ہیں اسی شہروں میں جس پرتیوکتہ میں وشبینگ کے تحت بھاگ لیا اس کے اندر آپ کو یو این وائی سی سی کے تحر چینج میکر کانکلیو میں آپ کو سہینٹ راست ینگ اچیور کے طور پر سمانت کیا گیا ایسے شریع انبھاؤت دوے جی کو ہم آدھر کے ساتھ آمنتریت کر رہے ہیں آئیے زوردار تعلیوں سے سواغت کیجئے مدبردیش کی شان انبھاؤت دوے جی منج پہ ویراجے سارے آتیتی گرن کو میرا نمشکار یہاں پہ پدھارے سارے میرے بھائیوں اور دوستوں کو میرا ہیلو نمستے میرا نام انبھاؤت دوبے ہے اور ہم ایک چائے کی کمپنی چلاتے ہیں جس کا نام چائے سٹا بار ہے دوزار سولہ میں ان دور میں ان دور سے اسی دھرتی سے ہم نے یہ ایک چائے کی چھوٹی سے دکان چالو کی اور ہمارا ایک لقش تھا کہ بھارت میں جتنے بھی بڑے بڑے آپ منسیز دیکھیں گے سٹاربکس ٹیم ہورٹنز میک ڈانلز کے ایف سی سارے ویسٹ ڈومینیٹڈ ہیں تو ہمارے جب دوست نے ہم سے پوچھا کہ کہ ہم ان کی ایک فرنچائزی لے لیتے ہیں ایک تو میں نے بولا کہ اب ہم گورو کی فرنچائزی لے لیں گے اب ہم گورو کو فرنچائزی بیچیں گے مجھے یاد ہے میں نائنٹیز کا کیڑو تو مجھے یاد ہے کہ ایک سمیہ تھا جب مدھے پردیش میں لائیڈ گول رہا کرتی تھی ہم لوگ کا مچھہ دانی تیار رہتی تو چھت میں سویا کرتے تھے وہ سمیہ سے آج کا سمیہ آپ مدھے پردیش میں دیکھیں it's immense change پورا پریورتن ہو گیا لوگ ان دور کو اتنا جانتے نہیں تھے لوگ مجھتے آپ کا ہیڈ آفیس کئی سرکاروں نے کئی راجیوں نے ہمیں اپروچ کیا کہ بھائی اب اپنا سیٹ اپ جو ہے ہمارے راجی میں کریے لیکن میں آج آپ اتنے سارے لوگ کے سامنے مکھ بنتری جی کے سامنے آج میں پرتیگیا لیتا ہوں کہ ہم لوگ کا جب تک ہم لوگ کی کمپنی ہم لوگ کا کمپنی کا ہیڈ آفیس صرف اسی دھرتی مدھے پردیش میں ہی رہے گا youth مہا پنچایت ہے youth کی بات ہے تو میں پاس زیادہ سمیہ نہیں ہے میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ جب آپ کوئی بھی ویب سائٹ چالو کرتے ہیں تو یہ فیری ٹیل نہیں ہوتا کافی مشکل رہتا ہے لیکن کرتے کرتے سب چیز آپ ٹھیک نے لگ جاتے ہو میں ایک قصہ سناتا ہوں آپ کو کچھ سمیہ پہلے میں مانینی مکھ منتری جی سے مجھے ملنے کا افسر ملا تو میں مانینی مکھ منتری جی سے ملنے ان کے گھر گیا تو ایک تو ہمارا نام بہت اٹھ پٹانگ ہے چاہ سٹا بات مکھ منتری جی ہمارے پیتا جی کے عمر کے ہمارے پیتا جی ہم کو منتری جی کو تو ساتھ میں ایئرپورٹ لگے تو میں کو کچھ سمیہ ملا مکھ منتری جی کے ساتھ میں ان کی سرلتہ آپ کو اس میں سمجھا رہا ہوں کہ کتنے سرل ایک چھوٹے سے ویعپاری جس کا کمپنی کا نام پٹانگ ہے اس کو سنا اس کو سمجھا مانینی مکھ منتری جی کہ اس یوہ سوچ کے لیے بہت بہت دھنی واد اور آپ سب کے طرف سے ایک تالیہ چاہوں گا مکھ منتری جی کے لیے یہ مدھ پردیش ہم لوگ کلڑ میں چاہ بیچتے ہیں تو ہمارا ایک موٹو بھی تھا جو کافی وائرل ہوا تھا کیونکہ ہم جو بھی چائے پیے گا ہماری دیش کی مٹی کچھ ہم ہماری پردیش کی مٹی کچھ ہم ہم اسی چیز کے لیے ہم کام کر رہے ہیں اور ایک بار اور زیادہ سمیہ نہ لیتے ہوئے آپ کو یہ اکوت کراتا ہوں کہ جو ابھی ریوانیتی ہے پڑھائی کلچر بہت سمیہ سے ہمارے یہاں پہ پڑھنا ایک الگ چیز اور لڑھنا دوسری چیز ہے یہ جو لڑھنے کا بھی انتظام کیا ہم مانے نہیں مکھ منتری جی انترشپ پروگرام اس میں آپ لڑھیں گے اور while you learn you will earn as well تو آپ اسے کمائیں گے بھی تو یہ یو سوچ کے لئے ایک بار اور مکھ منتری جی کا اور مد پردیش شاہ سنگ میں بہت بہت دھنی واد کرتا ہوں اور اپنے واد کو ورام لیتا ہوں سب دھنی واد بہت 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 ہمارے یو اچیور اپنی کہانی سنا رہے تھے ماننی مکھ مکھ جی مکھ بہت 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 انہیں راشتری تتہ انتر راشتری اس طرح سے جوڑنے کے لئے ایک سار تک منچ اپ لب کرانے کے لئے ایک بہو آیامی نیتی کی آوش محسوس کی گئی اس اندر میں ماننی مکھ منتری جی کی منشا کے ان روپ راج یو نیتی نیرمان میں یو ایو انہی ہت دارکوں کی سکری سہب آگیتہ سنشت کرتے ہوئے راج بیابی پرامرش آیوج کیا گیا ہزاروں پرستاؤ پرابت ہوئے دس ہزار سے ادھے یو نے سکری بھاگی داری کی اور آج راج یو نیتی کا لانچ ماننی مکھ منتری جی کے کرکملوں سے ہونے جا رہا ہے ماننی مکھ منتری جی سے کہ آپ پستکہ کا اناورن کر راج یو نیتی کا لانچ کریں یو مہا پنچ چائد 23 مارچ 2023 میں مد پردیش کی یو نیتی کا لانچ ماننی مکھ منتری جی کے کرکملوں سے پستکہ کے اناورن کے دوارہ زوردار تعلیوں سے آئیے سواگت کریں اب اندن کریں اس یو نیتی کا مد پردیش کی یو نیتی ماننی مکھ منتری جی نے لانچ کی جو وعدہ کیا تھا اپنی یو ساتھیوں سے اسے پورا کیا راج یو نیتی لانچ ہوئی ماننی مکھ پنٹری جی سے ہم ونمر آگ رہ کریں گے کہ اب آپ ریموٹ کے مادیہم سے مد پردیش یو پورٹل یہاں سمرپت کریں یو پورٹل میں یو مہا پنچائد دو ہزار بائیس کے پرستاؤوں کے انروف اسے نرمت کیا گیا ہے پردیش کا یو پورٹل یہ پورٹل ایک ویعاپک آن لائن منچ ہے جس کا اددیش راجی میں یو کو سوچ سنسادھ اور افسروں کے ساتھ سشکت بنانا ہے یہ منچ شکشہ روزگار ادیم سواست کھیل اور سانس کرتے گتی ودی آدھی کے بارے جانکاری پردان کرے گا اس کے علاوہ اس کا اددیش یو جا رہی ہے اب مانینی مکمتری جی سے آدھنی منچ سے ہم آگرہ کریں گے کہ آپ راج یو پور اسکار مجیتاؤں کو اپنے کرکملوں سے کرپیہ سم مانت کریں شری انکیت لکھیرہ گورا بجار جبل پور راشتری سیوہ یو جنہ کی کرمت حیم سکری سوہم سیو راشتری سیوہ یو جنہ گر تن دیو پور شیور میں مدی پردیش راج کا آپ نے پرتی ندی دیت کیا ہے آپ سرحانی یو دان کو دیکھتے ہوئے مدی پردیش شاسن آپ کو راج یو پرسکار پردان کر رہا ہے شری انکیت لکھیرہ شری شبھم چوہان گرام تامور پردیش اسطر کے پرسکار پرابت ہوئے ہیں سب سے بڑا یو دان ہے آپ کو ویڈ کے سمیں لوگوں کی مدد کرنا اور اس سرحانی کارن انہیں ہیڈ سے الگ کرتے ہوئے یو پرین شری شبھم چوہان کو راج پرسکار سو شری شائنہ قراشی آپ دتیا سے آتی ہیں نیروی یوہ کیندر اور انہیں سما سے بھی سنسطھاؤں کے ساتھ سکری روپ سے جڑی ہوئی ہیں راستی یوہ سمباد دوہزار انہیس اور بیس چار ورشوں سے شہری پریابران وید کے روپ میں کاری رت ہیں ماتر چھوٹے سے پلوٹ میں چار ازار پودے لگائے جن میں ساڑھے چار سو پرجاتیوں کے ڈیر سو در لب پودے شامل ہیں انہیں نگر نگم بھوپال دوارہ سوچتہ برینڈ ایمبیزیڈر بھی بنایا گیا ساکشی بھردواج کو یوہ پورسکار کماری مسکان اہروار زوردہ تعلیہ بجائیے گا درگا نگر ایمپی نگر بھوپال کی مسکان کتابی مستی نام سے ایک پستکالے کی شروعات انہوں نے کی جس میں شروع میں دو سو کتابیں انہوں نے اپنے ریسورسز سے بڑھائیں آج تین ہزار سے زیادہ کتابیں ہیں دو ہزار سولہ میں بھارت سرکار کے نیتی آئی دوارہ انہیں وومن ٹرانس فارمن انڈیا وارڈ بھی دیا گیا انہیں پردیش اسطر پر راج یوہ پرسکار مل رہا ہے سوشری شتی تیواری شہدول سے آتی ہیں شتی تیواری بیس سے دو ہزار بائیس تک کوویڈ ٹی کا کرن ہیتو ناغرکوں کو پروت ساہیت کرتی رہی دو ہزار بیس میں گرطن دیوست پریڈ میں سہبہ گتا کی راشتی سیوہ یوجنہ کے تحت دنہوں نے تین سو سید یواؤں کو نیتردان کے لیے بھی پروت ساہیت کیا سوشری شتی تیواری مدی پردیش کا راج یوہ پرسکار پرابت کرتے ہوئے اور اس سوچی میں انتیم سوشری سویل پری گو سوامی چھترپور سے جن جا کھتا لانے کے لیے گرامین کشتروں میں دیواروں پر وال پینٹنگ سلوگن رائٹنگ رنگولی جیسی بیبھن پردیوکت آئی عجد کی گتیوی دیاں عجد کی گرامین کشتروں میں سکولوں میں جا کر بال سنرکشن ایم بال ادھکار عادی وشیعوں پر منچ اور چترکلہ پردیوکت آئی عجد کروائیں عدیش یہ تھا کہ ان issues پھر سنسٹائز ہوں انہیں راجی یوہ پرسکار ماننی مکمتری جی نے پردان کیا بہت بہت دھنیواد ماننی مکمتری جی بہت بہت دھنیواد ماننی ماننی اب پردیش میں آج ماننی مکمتری جی دوارہ لانچ کی جانے والی یوجنہ پردیمہ سٹائپ اینڈ بھی پردیش یہ ہے کہ پردیش اسطر پر جتنے بھی پردیش آرہے ہیں انہیں سکل مین پاور مل سکے اور اس یوجنہ کے دس ایپرینٹس لوگوں کو انوبند پتر پردان کرنے کے لیے ہم ماننی مکمتری جی اب آگرہ کر رہے ہیں آدھنی پہلے اپرینٹس شری انکوش پٹیل وی کمرشل وی کمرشل وی پتر پردیش انکوش پٹیل انکوش جی کے باد یش اپاد یش جی کے بار بلرام وی ملیش نریند منو اور کرشنا جی یہ سبھی سات لوگ وی کمرشل وی کمرشل وی پی 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 کے طور پر جوئنگ کر رہے ہیں اور انہیں سٹائیپ اینڈ مدی پردیش سرکار کی اور سے آٹھ ہزار روپے پرتی مہا ملے گا زوردار تالیوں سے اس پروت سہن کے لیے ماننی مکمتری جی کا آئیے ہم آبار بیق کریں پروکٹر این گیمبل پروڈکس پرائیویٹ لیمٹیڈ منڈی دی پرائیسین میں اپرنٹیس کے طور پر پی لکشنا گوڑ کی گتکا شرما اور پونم جوئن کر رہے ہیں انہیں بھی انواند پتر ماننی مکمتری جی پردان کر رہے ہیں ہمارے یوبا ساتھیوں کو ماننی مکمتری جی اپرنٹیس کے طور پر جب وہ کوشل ارجت کریں گے تب تک مدبرد شاسن کی اور سے انوبند کال کے ایک سال کے دوران سٹائپن کے لیے آٹھ ہزار کا وعدہ اور اب شنندہ ویبھاگوں دورہ ورچول مادیم سے ہتگراہیوں کو لاب وطرن کیا جائے گا ماننی مکمتری جی سے آگ رہے کہ آپ ریموٹ کے مادیم سے یہ لاب وطرن ماننی مکمتری جی کر رہے ہیں اس میں گاؤں کے سکول سے بار وکی کقشہ ساٹھ پرتیشت سے زیادہ انکھوں سے جو بچیاں پراب کرتی ہیں انہیں یہ ساہتہ دی جاتی ہے اوچی شکشہ ویبھاگ دورہ ماننی مکمتری نے جاری کی یہ گاؤں کی بیٹی یوجنہ دوسری مکمتری جن کلی آڑ یوجنہ کے تحت لاب تقنیقی شکشہ ایوام کوشل ویبھاگ دورہ مکمتری میدھاوی یوجنہ انترگت چکستہ شکشہ تقنیقی شکشہ اور اچھ شکشہ کے تین ایک سو بیاسی لاب ہارتیوں کو ایک سو پچھتر کروڑ روپے کے لاب وطرن مکمتری جی سے آگ ریموٹ کے مہدیم سے مانی مکمتری جی تقنیقی شکشہ ایوام کوشل ویبھاگ کے چھاتروں کو مکمتری میدھاوی یوجنہ ترکت اب لاب دے رہے ہیں اور کھیل تتھا یوبا کلیان ویبھاگ کے دوارہ 36 نیشنل گیمز گجرات میں 132 ویجی تک کھلالیوں کو 38 لاکھ روپے کے نگت پوروزکار کی راشی اب مانی مکمتری جی ان کے خاتوں میں انترد کر رہے ہیں 4 کروڑ 38 لاکھ روپے کی راشی مانی مکمتری جی کے ترکملوں سے ان کھلالی کے خاتوں بہت بہت دھنیواد مانی مکمتری جی بہت بہت دھنیواد آدھنی منچ آپ سبی سے آگ رہے کہ آپ اپنے اس تھان پر ستھانگرن کریں اور بہت آدھر کے ساتھ ہم آشیر بچنوں کے لیے آمنتد کر رہے ہیں یوث مہا پنچائت میں پردیش کے مانینی مکمتری شری شیبراز سنگھ چوہان جی کو آئیے زور دار تعلیوں سے سواگت کریں مانینی مکمتری شری شیبراز سنگ چوہان جی کا بھارت ماتا کی یوث مہا پنچائت ہے پورے پردیش سن رہا ہے اور یہاں یوائی بیٹھیں آواز پورے پردیش میں جانی چاہیے بھارت ماتا کی بند بند اس یوث مہا پنچائت میں آج ہمارے بیچ اپس چٹ مد پردیش سرکار کے اچھ سکھ منتری آدھنی موہن یادب جی کھیل اور ایوہ کلیان تدھا تقنیقی سکھا کوسل بکاس ایم روزگار بیبھاک کی منتری آدھنیا سریمتی یسودرہ راج سندھیا جی ہمارے چھکستہ سکھا اور بھوپال گیس سترازدی رہت اور پنرواس منتری آدھنی وشوا سارنگ جی ہمارے اسکولی سکھا منتری اور سامان پرساسن منتری آدھنی اندر سنگ پرمار جی آج ہمارے بیچ میں اپس ست ایوہ اچیور میک دی بوش جی انبھ دووے جی بیویق ساگر جی ارے اچیور کے لیے تالی والی بھجاؤ جرا پرتیق سنچیتی جی نریندر جی مینک جی اور آج جن کو پروسکرط کیا ہے ان کے کاموں کے لیے انکت لکھیرا جی کماری ساکشی بھردو جی سبھم چوہان جی سائنہ کوریسی جی سرطی تیوار جی سویل پوری جی مسکان اہربار جی اور اہاں بھوپال میں اور پورے مدھ پردیس میں برچ والی اپس چت میرے پریے بھانجے اور لادلی بھانجیوں آپ سب کو نمسکار آج سہید دیو سہید آجم سدار بھگت سنگ ان کے اننی سہیو کی کرانت کاری سکھ دیو راج گرو آج ان کا سہید دیو دیو ہے تیز مارج کو انگری جو نے ان کرانت کاریوں کو سمی کے پہلے فاسی دی تھی آج امر سہید ہمو کالانی جی کا بھی جنم دن ہے ہم اپنے سہیدوں کے چرنوں میں پرنام کرتے ہیں دونوں ہاتھ جوڑ کے سیز جھکا گئے میں امر سہیدوں جو کرج راست نے کھایا ہے میں اسے چکایا کرتا ہوں میرے بیٹا بیٹیوں انگریجنوں کے چاندی کی اس تستری میں رکھ ہمیں آجادی بھیٹ نہیں کی تھی ہزاروں کرہند کاری ساتھی ہستے ہستے فاسی کے فندوں پہ جھول گئے تھے اور جب فاسی کے فندے چوم لے جاتے ان کا کلیجہ نہیں ہلا کرتا تھا ان کے ایک ہاتھ میں گیتا ہوتی تھی ان کے موصر بھارت ماتا کی جائے کے اُدھ گھوست نکلتے تھے ان کے ہردہ میں در سنکل پہ ہوتا تھا وہ بھگوان سب پار تھلا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد ہم پھر سے جنم لیں اسی ماتا آجاد نہ ہو جائے کرانتی کاری گایا کرتے تھے سر فروسی کی تم نا دیکھ نہ ہے چور کتنا یہ گاتے تھے پنڈ رام پر سات دسم میرے پریے بیٹا بیٹیو انہ سرو بلیدان دیا کبھی کبھی وہ گاتے تھے ہم بھی آرام اٹھا سکتے تھے گھر پر انہ بھی ماتا تھے پتا تھے انہ بھی پریوار تھا لیکن اپنے دیش کے لیے سب کس نیو چھابر کر دیا انہ سہید آجم سردار بھگت سنگھ اسمبلی میں بم بھیکا مارنے کے لیے نہیں انہ بہرے کانون کو سنانے کے لیے بم کے دھما کے کی جرورت ہوتی ہے بھگت سنگھ بھاگ سکتے تھے لیکن انہیں گرفتار کر آیا اپنے آپ اور جب بھگت سنگھ جی کو فاسی کی سجا ہو گئی وہ جیل میں تھے دو سال لگ پک جیل میں رہے اور جیل سے چھڑانے کی یوج نا ان کے کرانتی کاری ساتھیوں نے بنائی ملے پہنچے اور جیل سے چھڑانے کی پوری یوج بنا دی بھگت سنگ جی کا چہرہ گس ستم تم آ گیا بھگت سنگ کو کائر سمجھ تے ہوں موت سے ڈرت ہوں مطرون کا بھگت سنگ کائر کیسے ہو سکتے لیکن ہماری چنتہ ایک کہ ایک بھگت سنگ اگر فاسی لگنے کے کارن ہمیں چھوڑ کے چلے گئے تو اس کرانتی کاری آندولن کا نیت وط کون کرے گا بھس ایک بھگت سنگ بولے ارے فاسی لگے گی تو ایک بھگت سنگ مر جائے گا لیکن اس کے رکھ کی دھار سے ہجار و بھگت سنگ پیدا ہو جائیں گے جو تب تک لڑیں گے جب تک کہ دیش پتند نہیں ہو جاتا بھارت مات آجاد نہیں ہو جاتی وہ کیسے دیوانی تھے وہ کیسے جنونی تھے موت کا خوف نہیں مرنے کا ڈر نہیں بھارت مات کی جائے بندے مات رم اور ہستے ہستے فانسی کے فندوں پہ چڑھ گئے ان کے تحاق ان کے تفسیہ اور ان کے بلیدان کے بعد ہمارا دیش وطنت ہوا لیکن میرے بیٹا بیٹیو ایک تکلیف میرے من میں کہ آجاد ہونے کے بعد تدکالین سرکاروں نے جب آجادی کا اتحاس پڑھایا تو ہمیں کیول ایک خاندان کے بارے میں بتایا گیا ہندوستان کو آجادی پندیت نہیرو جی نے دلائی اندرہ جی نے دلائی گاندی جی نے دلائی میں گاندی جی کے یوگدان کو پرنام کرتا ہوں بسو وند ہے باپو لیکن ہم بھول گئے ہم بھول گئے مہرانی لکھمی بھائی کو ہم بھول گئے تات ٹوپے کو ہم بھول گئے نانے ساب پیس بھول گئے بازد بلون فڑکے کو ہم بھول گئے خدی رام بوش کو ہم بھول گئے مدن لال دھنگ را کو ہم بھول گئے درگا بھابی کو ہم بھول گئے سکھدیب کو ہم بھول گئے راج گرو کو ہم بھول گئے سہید آجم ستار بھگت سنگھ کو ہم بھول گئے چندر سکھر آجات کو ہم بھول گئے نیتا جی سوا سوا چندر بوش کو ہم بھول گئے ٹنٹیا ماما کو ہم بھول گئے بھیما نائک کو ہم بھول گئے سنگھ سا کو ہم بھول گئے تل کا ماد کو ارے ان کی سما دھی بیگ دیا بھی نہیں جن کے لہو سے ملی تھی آجادی وطن اور جگ مگا رہے تھے مکبر ان کے جو بیچا کرتے تھے سہیدوں کے کفن اس دیس کو آجادی کہتے ہاتھ بھی ڈھنگ جنہوں نے آجادی کا صحیح اتحاد پڑھانے کا فیصلہ کیا اور انڈیا گیٹ پہ جا کے دیکھو آج نیتا جی سوا چندر بوس کی پرتیمہ لکی ہے تم مجھے خون دو تم مجھے خون دو آج وہ سارے کرانتکاری مد پردیس میں دیکھو میرے بیٹا بیٹیو رگ سنکر سا بھیمہ نایگ تنٹی ماما برس مند سارے کرانتکاری جتنے ہمارے ہوئے کوار سنگ ہمارے رانا وقت سنگ تھاک رنمت سنگ آج سب کی پرتیمہ لگی ہے سہیدوں کی چتاؤں پر لگیں گے ہر ورس ملے بطن پر مرنے والوں کا یہی باقی نصہ ہوگا میں نمر سہیدوں کو پردام کرتا ہوں اور آج سہید دیوست پر جان بوجھ کر ہم نے ہوا پنچ آئد رکھی ہے چندر سیخر آج آج جی کے جنو دن پر ہم نے یود پنچ آئد رکھی تھی اور اس کے بعد آج سہید آج سردار بھاکہ سنگ سکھ دیو جی راج گرو جی آج ان کے بلیدان دیوست پر یہ پنچ آئد رکھی ہے تاکہ ان سے پریر نہ لے سکے بولو ٹھیک ہے کہ نہیں ان کے صحیح دیوست پر یود پنچ آئد سب بتائیں جو اور سے اور ہماری پریر آئے سوامی بیبے کانند کی میرے بیٹا بیٹیو آج میں تم سا کہنا چاہتا ہوں سوامی بیبے کانند کہتے تھے تم کے مل سالتین کے ہاتھ کے حال ماس کے پتل نہیں ہو تم ایس بر کے انس ہو امرد کے پتر ہو اناند سکتی ہو کے بھنڈار ہو امر آنند کے بھاگی ہو اور دنیا میں کوئی کام ایسا نہیں کہ جو تم نہ کر سکو اور اتنے ینگ چیور ہمارے سامنے بیٹھیں جنہ کمال اور چمتکار کر کے دکھا آئے میں اپنے سب بیٹھ بیٹھوں کو آب ہن کرنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو دین ہی انمت سمجھ دے تو جو چاہے پر پہاڑوں کو توڑ دے تو جو چاہے ندیوں کے مہ کو بھی موڑ دے تو جو چاہے ماتی سے امر نچوڑ دے اور جو چاہے دھرپی کو امبر سے جوڑ دے یہ یو 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 میرے پریے بیٹا بیٹیو پردھان منتری شریمان نریندر موڈی جی کہنے ترکم ایک بیب اف سالی ایک اور اف سالی ایک سمپن اور ایک سکتی سالی بھارت کا نرمان ہو رہا ہے آپ کو یاد ہوگا یو 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 تب یدھ روک دینا میرے بچوں کو سرکشت باپ پس لانا ہے ترنگا لے کے ہمارے بچے نکلے تو روس کی توپیں بھی بند ہو گئی اور یو 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 امرت کال میں آپ کو امرت پیڑھی کہا ہے ایک بات ماما بڑی جمعداری سے کہنا چاہتا ہے تم اپنے ممی پاپا کے تو بیٹا بیٹی ہو ہی لیکن کیول اپنے ممی پاپا کے بیٹے بیٹی نہیں ہو ماما کے بھانجے بھانجی ہو کی نہیں ہرے ہو کی نہیں دیکھئے کوئی بھی بچے کیول ماتا پتا کے بچے نہیں ہوتے ہیں وہ پردیس کے بھی بیٹا بیٹی ہیں وہ دیس کے بھی بیٹا بیٹی ہیں اور اگر کوئی بیٹا بیٹی گریب گھر میں پیدا ہو گیا اور اس میں ٹیلنٹ اور پرتی بہا ہے تو بتاؤ سماج کو اور سرکار کو اس کی مدد کرنی چاہیے کی نہیں کرنی چاہیے سب بتائیں کرنی چاہیے کی نہیں کرنی چاہیے تو ہم ان بچوں کو اپنے حال پر نہیں چھوڑ سکتے اور اس لئے میرے بیٹا بیٹیو کئی یوجنہ ہم نے بنائی لیکن آج ایک سمپون یو پالسی بنائی ہم نے ان دس ہزار سجھاؤں کے آدھار پر بھارتی جنت ایو مورج نے پوری ایک بحث چلا کے یود پالسی کا نرمان میں سہیوگ دیا اکھل بھارتی ودیارتی پریشت نے ہم کو سہیوگ پردان کریا ہمارے اوچی سکھا منتری مہنی آدب جی نے ہماری تقنی کی سکھا منتری آدھر یا سودرہ جی نے ہمارے چکیسہ سکھا منتری ویسواز جی نے اور ہمارے سکھا منتری اندر سنگ نے دعاپک پہمانے پر بیچار ممرز کیا اور اس بیچار ممرز کے پاس ہم نے بنائی ہے یود پالسی اور یہ یوانی تھی آج لانچ کی گئی ہے میرے بیٹا بیٹیو یہ یوانی تھی کبھل کرم کانڈ نہیں یہ تمہاری جندگی بدلنے کا ایک ونمر پریاس ہے ایک چھوٹا پریاس ہے اس یوانی تھی میں جو ہم نے لانچ کی ہے میرے بیٹا بیٹیو ہم نے اس نیتی کے ادیس بتائیں ان کو میں پھر ایکس پلین ادھمی بنے جو آتم سواس کے ساتھ جو کھم لینے کو تیار ہو آرث اور وطی بیوستہ اور سندج نا کے پرتی جاگ رک ہو مانس اور ساری رک روپ سے سوست ہو کرسی اور پریابرن کے پرتی اتر دائی ہو پرتی بھاگتہ کی بھاونہ سے یکت ہو سم آوی ہو نائے پورن ہو بیگ یعنی سبھاو اور درشتی کون سے یکت ہو تک یکت یکت نرنے لینے میں سمر ہو اپنی سنسکرٹی ایمہ اپنے سنسکار کے پرتی آدر کے بھاو سے یکت ہو راشت نرمان ایمہ اپنے کرتبیوں کے پرتی سمر پرت ہو بھویس میں نیترت پردان کرنے میں وہ سمر ہو سکھ اور کوسل ارجت کر روجگار کے یوگ ایسے یوہ بنانا اس نیتی کا ادیس ہے اور اس کے کاری چھت رہے نمبر ایک سکھ اور کوسل نمبر دو روجگار اور ادھمتہ نمبر تین سواست نمبر چار یوہ نیترت اور ساماج کاری نمبر پانچ کھیل اور فٹنیس نمبر چھے کلاس سنسکٹی نمبر سات پریابرن سرکشہ اور نمبر آٹھ سما ویسن اور سمتہ اب سب سے پہلے سکھ میرے بیٹا بیٹیوں بہتر سکھ دینے کے لیے اور غریب کے بیٹا بیٹی کو بھی اچھی سکھ دینے کے لیے ہم نے ابھیان پرارم کیا ہے سی ایم رائج سکول کھولنے کا ایسے سکول جو پرائیویٹ سکولوں سے بھی بہتر ہوں ایک ایک سکول کی بیلڈنگ تیس کروڑ سے لے کے اٹھالیس اٹھالیس کروڑ روپے تک میں بن رہی ہے بہ اس پارٹ کلاس بہ لیب بہ لائبری بہ سویمنگ پول پڑھنے کی پلے گراؤنڈ ساری بیوستہوں سے یک سی ایم رائج سکول بن رہے ہیں تیجی سے ان کے اندر مان کا کام چل رہے ہیں اور ان سکولوں کے لیے بس لینے جائے گی اور گست سکول کے بات گھر پہ چھوڑنے جائے گی ان سے ہم ایسے بچے جو پڑھائی کے ہر چھتر میں آگے ہوں بیسے بچے نکالنے کا پریاز کریں گے پی ایم سی سکول بھی کھلنے بالے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے وہ بیٹا بیٹی میں دو چیزیں بڑے گمبیتہ کے ساتھ کہہ رہا ہوں دو چیزیں ایک فیس کا سوال آتا ہے گریب بیٹا بیٹیو ابھی میں نے آپ کے سامنے ہجاروں بچوں کے کھاتے میں ایک ہم نے بنائی مکھ منتری میدھا بھی ودہار تھی یوجنا اور اس میں تیہ کیا کہ اگر آپ میں چھمتا ہے اگر آپ میں پرتبہ ہے اگر آپ میں یوگتا ہے اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے اور آپ کے ٹیلنٹ سے آپ کا ایڈمی سن میڈیکل کالیج میں ہوتا ہے انجرنگ کالیج میں ہوتا ہے آئی آئی ٹی آئی آئی ایم میں ہوتا ہے دیش کے کسی پرتش سنسان میں ہوتا ہے دنیا کے کسی پرتش سنسان میں ہوتا ہے تو تمہاری فیس تمہارے ممی پاپا نہیں بھروائیں گے کون بھروائے گا ارہ جور سے بتاؤ ابھی تک مکہ منتری میدہ بھی بدیار تھی یوجنا کی فیس بھرنے کی آئی کی سیمہ تھی چھے لاکھ روپیہ لیکن آج میں اس کو بڑھا کے کر رہا ہوں آٹھ لاکھ روپیہ جن کی دیکھئے کوئی بیٹا بیٹی اس کے کارن من محسوس کے رہ جائے کہ کاس میرے پاس پیسے ہوتے میں کسی بچے کو نراز نہیں ہونے دوں گا اور آپ کو اپیل کرتا ہوں میں پردیس کے باقی بچوں کو بھی اپیل کرتا ہوں مکھ منتری میدہ بھی ویدار تھی یوڈ نام اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کے کوئی سجاؤ ہو تو ماما کے پاس بھی دینا ہم اس کے حساب سے بھی پریورتن ضروری ہوں گے تو کر دیں گے بس تم پڑھتے رہنا بولو میں نے سے پڑھو گے پیچھے تک بتاؤ میں نے سے پڑھو گے تو میں تمہاری جندگی میں کوئی بادہ نہیں رہنے دوں گا تمہاری جندگی میں کوئی کانٹ نہیں رہنے دوں گا ایک بات اور ہمارے سرکاری اسکولوں کے بچے پرائیویٹ اسکولوں کے مقابلے کم سویدھائے ہوتی ہے اب سی ایم رائج اسکول بنا کہ ہم ان بسیس کر نیٹ کے مات دھم سے بات میں بیٹی بات میں نیٹ کے مات دھم سے میری بات سب سن رہا ہے نا پیچھے تک بتاؤ جہاں سے سن رہا ہو اب نیٹ کے مات دھم سے میڈیکل کالیج میں بھرتی ہوتی ہے کئی بار سرکاری اسکولوں کے بچے پیچھے ہم ایک پریورتن کر رہے اب نیٹ کے جو ریجلٹ آئیں گے اُتھ کے آدھار پر دو میریٹ لسٹ بنے گی ایک میریٹ لسٹ سامان بنے گی اس کے آدھار پر میڈیکل کالیج میں ایڈمیسن ہوگا لیکن دوسری بنے گی ایک سرکاری اسکول کے بچوں کے لیے ہم بنائیں گے 5% کا آرکشن دے کے ایک الگ میریٹ بزواز سارنگ جی اس کو ورک آؤٹ کرنا ہے سرکاری بچوں کو 5 سرکاری سکول کے بچے 5% سرکشت کرنا ہے 95% ایڈمیسن ہوں گے نیٹ کی جو میریٹ لسٹ بنے اس کے آدھار پر وہ اس میں جو آگے سرکاری سکول کے آگے باقی 5% سرکاری سکول کے بچوں کی بنے گی بچے ہوئے ان میں جو سب سے آگے ہوں گے ان کو میڈیکل کالیج میں ایڈمیسن دے دیا جائے گا بولو ٹھیک ہے تو ماما سا بات کرو نہ ٹھیک ہے done اب دوسری بات ایک بات اور دیکھو اپن زیادہ تر گھر میں ہندی بولتے ہیں ہندی کون کون بولتے ہیں ہاتھ اٹھا سو بولتے ہیں لیکن انگریج اپن پہ لات انگریج لات اب انگریج انگریج کی بھاسا ہے جن کے خلاف لڑے ہمارے کرانت کاری ان کو تو بھگا دیا انگریج بھگ گئے لیکن کانگریج نے انگریج لات دی کا میڈیکل کی پڑھائی انجرین کی پڑھائی سب انگریج میں ہوگی اب مجھے ایمانداری سے بتانا گیان ہوتے ہوئے بھی پرتباع ہوتے ہوئے بھی انگریج کے قارن پریشانی محسوس کرتے ہو کی نہیں میڈیکل کی پڑھائی انجرین کی پڑھائی اب ہندی بھاسا میں بھی کی جائے گی ساری بھائی اور بسواس سارنگ جی آنے والے سمیں میں ہندی کی سیٹیں بھی میڈیکل کالیج میں ریجرب کر دو ان کا بھی ریجرب کر دیں گے بولو ٹھیک ہے تو بولو بھارت مہتاک جی دیکھو میں نے جو جو کچھنا ہی تمہاری جنگی میں دیکھی اس کو دور کرنے کی میں کوسس کر رہا ہوں سکھ چھا کی گنبتہ سجھ رہے اس کے لئے مہنی آدم اور اندر سنگ جی لگاتار پیتن کر رہے ہیں لگاتار کوسس کر رہے ہیں لیکن سکھ چھا کے بعد جاب تو چاہیے چاہیے کی نہیں چاہیے نوکری تو چاہیے اور ان کی ٹیم پڑھائی کے ساتھ کیسے کوسل انیان کا کام ہو کیسے کام ہم سیکھیں ہاتھ میں کوسل ہو اور اس لئے بھوپال میں گلوول اسکل پارک بنا رہے ہیں ہم سنگاپور کے ساتھ انتر راشتری اس طرقہ گلوول اسکل پارک جو اس سال چالو ہو جائے گا جہاں جو بچے جائیں گے ان کا پلیسمنٹ سنشت ہو جائے اس کی کوسس ہوگی لیکن اپکے اول بھوپال میں نہیں بھوپال کے ساتھ سال گوال یر میں جبل پور میں ری میں ساگر میں ان سب جگے بھی گلوبل اسکل پارک بنا جائیں گے تاکہ گنو وط پون بیو سائق اور اس لیے روزگار کے بارے میں میری بات دھیان سے سننا نمبر ایک روزگار کے لیے سرکاری نوکریاں اس سال ایک لاکھ چوبیس ہجار پدوں پر ہم بھرتی کر رہے ہیں لگ بگ پچار بھرتیاں ہو گئی ہیں اور باقی بھرتی گٹرم لگ آرے آئی لب بھانج اور بھانج آب دوسری چیز آب دوسری بات سننا بیٹا بیٹی ہو دوسرا نویس سے روزگار ابھی گلوبال انویس سمیٹ کی آدم میں ان دور میں پندرہ لاکھ دیالیس اجار پاس سو پچاس کروڑ کے نئے نویس آنے والے ہیں الگ الگ سیکٹر میں آئی ٹ انڈس ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ کا چھتر ہو آٹو موبائل کا سیکٹر ہو ایم ایس ایمی کا چھتر ہو اور ان میں کل ملا کے انتیس لاکھ روزوں کو روزگار ملے گا انتیس لاکھ بچوں کو تو نویس کے مادن سے روزگار ہمارا دوسرا پریاس اور تیسرا پریاس آپ نے چاہے سٹا بار ابھی دیکھا آپ کو بتا رہے تھے انبھا دیکھو میرے بیٹا بیٹی بہت کم بیر تاس میں کہنا چاہتا ہوں تم چاہو تو اپنی یوگتہ کے بل پر اپنا بھی ادھوگ یا کام دھندا کھڑا کر سکتے ہو آپ کو کہ ماما پیسے کہا سے آئیں گے پیسے تو چاہیے تو سنو میرے بیٹا بیٹی ہو جن کی پڑھائی پوری ہو گئی ہو میں ان کے لئے کہ رہا ہوں کہ یوگتہ آپ نے بنائی ہے مکھ منتری ادھم کرانتی یوگتہ اور اس یوگتہ کے انترگت ایک لاکھ سے لے پچاس ہزار روپے تک لون بینک دے گا اور بینک کو لون باپس کرنے کی گارنٹی ممی پاپا نہیں لیں گے کون لے گا ہم کو لیٹرل گارنٹی ہم دیں گے بھارتی جنتہ پارٹی کی مد پردیش کی سرکار دے گی اور انٹریسٹ سب سڑی بھی دے گی تاکہ تمہیں اگر تمہارے بیوسائے کے لئے پیسہ چاہیے چھوٹے موٹی انڈسٹری کے لئے پیسہ چاہیے تو اس پیسے کی بیوستہ ہو جائے یہ ہمارا دوسرا پریاس تیسرا پریاس ہے اور ابھی آج میں بتانا چاہتا ہر مہینے ایک دن روج گار دیو سوتا ہے اور اس میں لگ بگ ڈھائی لاک بچوں کو روج گار کے لئے بینک کا لون سویکر ہوتا ہے تاکہ اگر تم چاہو کہ تمہارا کام گھندا کھڑا کر سکو تو تمہیں نراسہ نہ ہو لیکن ایک بات اور آج کی یوانیتی میں ایک مہت پول بات میرے بیٹا بیٹی میں میں بہت گمبیردہ کے ساتھ تم سے کہنا چاہتا ہوں کئی بچے بیروج گار ہیں اور بیروج گار ہونے کے قارن پریسانی کا سامنا کرتے ہیں اب بیروج گاری کہن تو نکال نا پڑے گا کچھ لوگ کہتے ہیں بیروج گاری بھتہ دے دو رائی نیتک دلوں کے لوگ لیکن وہ لوگ امانداری سے یہ بات نہیں کرتے ان کے لیے یہ نعرہ کیول چناوی نعرہ ہوتا ہے کہہ دو بیروج گاری بھتہ اور بعد میں اتنے نیم پرکریا میں نے کچھ راج کی دیکھی بل سی بیروج گاری بھتے کی کہتے ہیں بیروج گاری بھتہ لیکن سرط لگا دیتے ہیں دو لاکھ روپے سے کم آئے ہونی چاہیے پھلانا ہونا چاہیے دھمکا ہونا چاہیے تو وہ کوئی کو ملتا ہی نہیں ہے ایک بات میرے بیٹا بیٹیو سن لینا میں بیروج گاری بھتے کا بیرودھی ہوں بتاؤ فری میں پیسہ کوئی چاہتا ہے کیا امان کروں دیکھو چڑیا چڑیا اپنے بچوں کو گھوصلہ نہیں دیتی پنکھ دیتی ہے پنکھ تاکہ آسمان میں لمبی اڑان بھر سکے آج کی یوانیتی میں جس کو میں آپ کے سامنے ایناؤنس کر رہا ہوں مدھ سرکار جتنے بیروج گار میرے بیٹا بیٹی بار بی کے بعد جن کی پڑھائی چھوٹ گئی ہے یا جن نے پڑھائی چھوڑ دی ہے اور کیول بار بھی نہیں بار بھی کے علاوہ بھی جن کو لگتا ہے کہ ہمارا گریجویشن ہو گیا اور گریجویشن کے بعد اب ہم کو کہیں نہ کہیں جب تک جا پرمان نام بلے تب تک کچھ سہرہ ملد آئے تو میرے بچوں آج میں آپ سب کے بیچ میں اس یوجن کی گھوٹ کر رہا ہوں جس کا نام ہے مکھ منتری یو کوسل کمائی یوجن اب اس یوجن میں کیا ہونا ہے جرائیے میری بات دھان سے سن لینا میرے بیٹا بیٹی و پرمان جاب کے لیے ہم کو کہ ایک طرف تو کئی کاموں کے لیے لوگ ملتے نہیں ہیں یوگ اور دوسری طرف کئی بچے بے روجگار بیٹھے ہیں اب اس کا راستہ ہم نے نکالا ہے میرے بیٹا بیٹیو جن کی پڑھائی پوری ہو گئی اور وہ تدکال چاہتا کہ کچھ تو پیسہ اس کے پاس آئے تو اس کے لیے ہم نے یہ تہ کیا ہے کہ الگ الگ سیکٹر میں ادھوگ میں چاہے وہ چھوٹے ادھوگ ہو چاہے وہ بڑے ادھوگ ہو ایم ایس ایمی ہو یا بڑی کمپنی ہو جیسے ابھی کچھ بچوں کو آپ نے دیکھا کمپنیوں نے روجگار دیا تو ادھوگ میں ادھوگ جو خریدنے بیچنے کا کام ہوتا ہے انڈسٹری 4.0 ایسے سبھی سیکٹر میں تکنیکی جیسے سیکٹر میں ہم یوہاں کو ٹریننگ دلوانے کا کام کریں گے اور ٹریننگ کے دور آن ان کو 8000 روپیہ مئینا دیا جائے گا 8000 روپیہ مئینا اب اس بات کو اور ڈھنگ سے سمجھ نہ اس کے چھتر ہوں گے کم سے 8000 روپیہ دیا جائے گا اس کے چھتر ہوں گے انجنگ الیکٹرونکس میکنیکل سیویل پربند منطب مینجمنٹ اور مارکیٹنگ کا چھتر گگ ایکنومی گلو کولر جاب سیوہ چھتر جیسے ہوتل مینجمنٹ ٹوریجم اور ٹریول اسپتال ریلوے آئیٹی کے چھتر میں آئیٹی اور ساپٹ ویار ڈیولپمنٹ چھتر بیٹی چھتر میں بینکنگ بیما لیکھا چارٹرڈ ایکاؤنٹنڈ اور انویتی سیوائیں میڈیا اور کلا کے چھتر میں کانون اور ویدھی نرمان کے چھتر میں اب یہ میری بات کو اور وہ کہتے ہیں بیروزگاری بھتتہ دیں گے بیروزگاری بھتتے سے کام نہیں چلتا ہم آپ کو ایک پورٹل بنائیں پورٹل پہ بچوں کو ریجسٹر کریں گے اور ایسے کام میں وہ جائیں گے سیکھنے جس کی انڈسٹری کو بھی جبوت ہوگی تو انڈسٹری میں یا انہ سنسطان میں جب وہ کام سیکھنے جائیں گے تو کام سیکھنے کے دوران ان کو کم سے کم آٹھ ہزار روپیہ تو ہم دیں گے اس یوجنا کے انترگت سرکار کی طرف سے اور کمپنی ان کو الگ سے پیسہ دے گی تو ان کے پاس اتنا پیسہ ہوگا کہ جب تک ان کو روجگار نہیں ملتا تب تک ان کا کام چل جائے گا یہ بے روجگاری بھت نہیں ہے آٹھ ہزار روپیہ ملیں گے کمپنی کے سنسطان کے طرف سے بھی ملیں گے لیکن کام سیکھنے کے ملیں گے اور ہماری کوشس یہ ہوگی کہ ایک سال کام سیکھنے کے بعد اس کو وہیں یا اور کہیں پرماننٹ جاب مل جائے تاکہ اس کو بھٹکنا نہ پڑے بولو میری بات سمجھ بھی آئے کی نہیں اس میں آٹھ ہزار میں نے کم سے کم کہا ہے اب ہم ایک پورٹل بنائیں گے ایک جون سے اس پورٹل پہ ہم ریجسٹریشن شروع کر دیں گے مطلب جو بچے کام سیکھنا چاہتے ان کا ریجسٹریشن پرارمب ہو جائے گا اور ریجسٹریشن کے ساتھ ہم ان سنستانوں کا بھی پورٹل پر نام ڈالیں گے جن کو اپنے جاب دینا ہے جاب سکھانا ہے جب جاب سکھانا ہے تو ان کا بھی کام کریں گے تو ان سے بھی پیسے دل واؤں گا تو سرکار کے پیسے اور کمپنی کے جائے اس کا پریاس کیا جائے گا تاکی اس کو اس عبدی میں دردر کی ڈھوکر نہ کھانا پڑے اور کتنے بچوں کو اس میں کوئی سیما نہیں ہے اس سال بجٹ میں میں نے رکھا ہے ایک ہزار کروڑ روپے کا پراب دھان ایک ہزار کروڑ بچوں کو ایک ہزار کروڑ روپیہ اگر ہم ایک لاکھ بچوں کو دس دس ہزار بھی دے دیں تو ایک لاکھ بچوں کو ایک ایک لاکھ روپیہ دے کے ایک ہزار کروڑ ہوں گے لیکن اگر زیادہ بچے بھی آ گئے تو میرا سندے سن لیں وہ نراس نہیں ہوں گے ایک لاکھ کو دینا پڑے ایک لاکھ کو دوں گا دو لاکھ بچوں کو دینا پڑے دو لاکھ کو دوں گا اور تین لاکھ کو دینا پڑے تو تین لاکھ کو دیں گے بچوں کو دردر کی ڈھوکر نہیں کھانے دیں گے بولو ٹھیک ہے کی نہیں ہم کھرات نہیں چاہتے ہم کام بھی سکھیں گے کام بھی کریں گے اور اس کے بدلے ہم کو پیسہ بھی ملے گا یہ دنیا کی سب سے بڑی ایپرینٹس یوجنہ ہے آج تک دنیا میں کہیں نہیں بنی جو مد پردیش کی دھرتی پر ہم اپنے بچوں کے لیے کریں گے اور پھر مجھے لگا اس کا سب سے سرل نام کیا ہو سکتا ہے تو مجھے لگا مکھ منتری یوہ کوسل کمائی یوجنہ کیونکہ کوسل سیکھنا بھی کمائی کرنے کے برابر ہے بولو ہے کی نہیں جو اور سے اور جو سے اور اس لیے ایک نئی یوجنہ ایپرینٹس کی آج ہم یہا سے لانچ کر رہے ہیں ایک جولائی سے پیسہ ملنا شروع ہو جائے گا جو بچے ریجسٹریشن کروائیں گے اور ٹائی اپ ہوگا ان کا ایک جولائی سے پیسہ ملنا شروع ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ایوہ نیتی کی ہر بات پر میں نہیں بولوں گا لیکن میرے بیٹا بیٹیو پردیس میں راج رہے اور اس لئے یوہ آیوگ کا پنر گھن پانچ اپریل تک کر دیا جائے گا یوہ آیوگ بنے گا جو یوہ کی سمس سنے گا اور اس کے سمادھان کا پریانس کرے گا اگلے سال جو بجٹ آئے گا اس میں یوہ بجٹ سامل کیا جائے گا یوہ کے لیے بجٹ اور اس میں ہم یوہ کی کلیان کی کس یوج نا پر کتنا خرچ کریں گے اُس کا پورا بیورہ دیں گے ایک بات اور ہے کول روز گار نہیں کھل کود بھی چاہیے کی نہیں چاہیے جو اور سے بولو نا ماما نہیں دھگتا تم گے تو دیکھو اس سال سال سات سو کروڑ روپے کا بجٹ ہے ہمارے کھیل بیبھاگ کا اور میرے بیٹا بیٹیو اب ہم نے مدھ پردیس میں کھیلو انڈیا یو گیمز کروائے تھے اب مدھ پردیس میں ہر سال کھیلو ایم پی یو گیمز آیو جت کیے جائیں اس کے ساتھ ساتھ اسکولوں میں کھیل کا پیریڈ انواری یو کی سکھا بھی پرارمب کریں گے اور ہر گاؤں میں کھیل کا میدان بنایا جائے گا تاکہ بچے کھیل سکیں بولو ہونا چاہیے کی نہیں اس کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے کہ ہم کئی جاب الگ بھاسائیں سیکھ ہمارے پران ہیں لیکن کئی دنیا کے دیسوں میں آج جاب کے لیے لوگوں کی جروعت ہے اور اس لیے ہم الگ الگ بچے اگر ایسے جاب کے لیے بھاسائیں سیکھنا چاہیں گے چاہے جرمنی ہو چاہے جاپان ہو اس کے لیے بیسک ایڈوانس کورس بھی پرارمب کیا جائے گا اس کا بھی ہم پربند کریں گے راج کے سبھی ساس کی اور نیجی انجرنگ کالیجوں میں دس سے ادھک انکیوویٹر اسطح پت کر کے چھاتر مینٹر سٹارٹ اپ نواج ایو ایکو سسٹم آدھارت وکاس کیا جائے گا اور انکیوویٹر سیٹ کی سنخیات دس گنا زیادہ بڑھا دی جائے گی ایک بات میں اپنے بچوں سے اور کہ رہا ہوں کہ میرے بیٹا بیٹیو ایمپلائیمنٹ ایکشنج کو پرم پرک روزگار تک سیمیت نہ کر کے گگ ورس کا بھی پلیٹ فارم بنایا جائے گا کیونکہ سات ٹائم جاب کئی بار لوگوں کو چاہیے ہوتے ہیں تو ہم یہ بھی کریں اور سٹارٹ اپ پالسی ہمارے کئی بچے بیٹھیں منج پہ بھی بیٹھیں سٹارٹ اپ پالسی کے ماد دھم سے بشو بدحال اس طرح پر بدحار ارثیوں کو اگر ان کے پاس انوویٹیو آئیڈیا ہے تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے فنڈ چاہیے پیسہ چاہیے اور اس لیے ایسے بچوں کو فنڈ کی دکھت نہ ہو اس لیے سو کروڑ روپے کی لاغ سٹوڈ انوویشن فنڈ بنایا جائے گا اس فنڈ سے جن کے پاس انوویٹیو آئیڈیا ہے ان بچوں کو مدد کرنے کی کوسس کی جائے جی جلا اس طر پر دیوے کانند یوہ سنسادن کیند ستھا پٹ کریں گے ان کا سن چالن سی ایم جن سبا بطر کریں گے اس میں سبی سو ایم سبی آوست سو دائیں جیسے اس کی موقع لاغ لائبری کاؤنسل لنگ مینٹرنگ ڈیجیٹل سٹیڈیو یو ہوسٹل کیریئر گائیڈنس آدھی کی ایک ہی جگہ پوری جانکاری دی جائے گی تاکہ بچوں کو کہیں بھٹک نہ نہ پڑے اور ہمارے پرمبر آگر اور جنجاتی لوگ کلا کو بھی بڑھا دینے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے اور ٹرائیول میوجیم کے مہدھم سے پردیس کے ایک ہزار ہوا کلا کلا کاروں کو تین مہینے کی اب ادھی کے لیے دس ہزار روپے ماندے پر فیلو سپ پردان کی جائے گی تاکہ لوگ کلا اور سنسکرتی ہماری بچی رہے ایک فیصلہ وارم کر رہے کہ ہمارے بچوں کو سرکاری نوکریوں کے لیے کئی جگہ لیے آبیدن بھرا اور چار سو روپیہ سلک ہے تو چار سو پنج اگر کریں تو دو ہزار روپیہ ہو جاتے ہیں اب کے بل ایک بار ہی بند ٹائم پرکشہ سلک جمع کرنا ہوگا اور سب پرکشہوں میں سب ہی انٹرویو جب وہ بھاگ لے سکیں گے ار پرکشہ تو بولو بھارت ماتا کی اس کے علاوہ اگر انٹرویو کے لیے مد پردیس کے بچوں کو دل لی جانا پڑے گا تو ان انٹرویو کے لیے تو ان بچوں کو مد پردیس میں مد پردیس بھون میں نسلک رہنے کی ویوستہ کی جائے گی تا کہ ان کو بھارت ماتا کی اور مات تجھے پرنام یوجنا کی ترج پر پردیس کے چین ایواؤں کو اپنا پردیس تتہ سنسکرطی کو جاننے کے لیے یواؤ انوہ یاتراؤں کا آیو جن کیا جائے گا ہم بچوں کو الگ الگ ستان پر بھیجیں گے انوہ کے لیے بولو جانا چاہوگے کیا اس کے ساتھ میرے بیٹا بیٹیوں پردان منتری جی نے کہا life style for environment میں ایک بات تم سے کہنا چاہتا ہوں تم میں سے سب کو بتائیں میں روز پیڑ لگاتا ہوں تو میں روز پیڑ لگاتا ہوں کس کس کو پتائے جا رہا اٹھائیں اب میں روز لگاتا ہوں تو بتاؤ تمہیں جنم دن کے دن لگانا چاہیے کی نہیں تو ہم کوئی ایسا کام کریں جو اس دھرتی کے لئے بھی ضروری ہو پریابرن بچانے کے لئے بھی ضروری ہو ہم اس دھرتی پہ رہتے ہیں تو اس دھرتی کے لئے ہمارے کرتب ہے کی نہیں ہمارے بھی کرتب ہے کہ چھوٹے کام کر سکتے جنم دن پہ پیر لگا سکتے پلاسٹ ٹکا اپیوگ نہیں کریں گے یہ سنکل کر سکتے بجلی بچا سکتے پانی بچا سکتے ہیں کوئی بھی ایک کام اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے بولو سب لوگ لوگ ہیں پیچھ بالے نہیں بول رہے سب اب ایک بات اور سنو سواست ہمارے لئے جروری ہے کی نہیں پیچھ بالے بھی بتائیں جروری ہے کی نہیں میں بہت چند دھوں ایک بات سے کہ انا بسک تناو کے کارن اور کئی بار نسے کے کارن بھی ڈرگ کے کارن بھی کئی بچے ایسی اسٹی میں پہن جاتے ہیں کہ وہ ہتاس اور ڈراز سونے لگتے ہیں اور کئی بار سوسائٹ جیسے معاملے بھی سامنے آتے ہیں اور اس لئے میرے بیٹا بیٹیوں ایک mental health ٹھیک بات میں لیں گے mental health ٹھیک رہے اس کے لئے ایک تو یوگا جیسے یوگا جیسے اپکرم کی ضرورت ہے اور دوسرے نسے کے کاروباری جتنے ہیں ان کو تبا اور برواد کرنے کی ضرورت ہے اور اس لئے مد پردیس میں ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ایک اپریل سے دارو کے جتنی دکانے ان کے ساتھ جو آہاتے تھے سب بند کر دیے جائیں گے بولو بند ہونا چاہیے کی نہیں وہ سارے آہاتے بند کر دیے جائیں گے اور بہار بھی دھان سے سن لے نہ کوئی پارک میں نہیں پیے گا کوئی سڑک میں نہیں پیے گا کوئی پی کے گاڑی نہیں چلائے گا اگر کوئی نے پارک پہ سڑک پہ سار نکستان پہ نسا کرنے کی کوشش کی تو پولیس سے ڈنڈے بجواؤں گا بولو ٹھیک ہے اور جتنے بھی ڈرکس والے نسے جے کارو باری ہیں ان کے ابھی بھی کارو باری ہو رہی ہے آگے بھی بلڈو جر چلیں گے ماما کے بلڈو جر ان کو تباہ کرنا ہے کیونکہ یہ لوگ میں آپ سب کا ساتھ چاہتا ہوں یہ نسے کہ کارو باری پوری کی پوری ایک پیڑی کو برواد کرنے کا پاپ کر رہے ہیں سڑن کر رہے ہیں مد پردیش کی دھرتی پر یہ سڑن تر نہیں چلنے دیا جائے گا ہم نسا مقت سماج بنانے کی کوشش کریں گے ہم لگاتار موبائل سے کھیلتے ہیں موبائل کا میں ویرو ہی نہیں ہوں ٹیک لوجی کا استعمال کیا جانا چاہیے لیکن کئی بار وہ استعمال اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ ہم انویلنس ہی ہو جاتے ہیں ایسی گھٹنا آئیے کہ کئی آپ کو پتا ہے کہ دپریسن میں چلے جاتے ہیں بچے اور اس لئے میں اپنے بچوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں آپ تقنیکی کا اپیوک کریں لیکن اپنے سواس کا بھی دھان رکھیں کیول میدانوں میں نہیں کئیول موبائل پر نہیں کھیل کے میدانوں میں بھی کھیلو بیٹا بیٹیو کھیل کے میدانوں میں بھی کھیلو وہ کھیل تمہاری منٹل ہیلتھ کو بھی بیٹر بنانے کا کام کرے گا میرے پریے بچوں جتنی باتیں ایوانیتی میں ہیں سب کے بارے میں آج بولنے کا سمیہ نہیں ہے اور ان کو ایمپلیمنٹ کرنے میں میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا لیکن اس میں تمہارا ساتھ بھی چاہیے بولو سب کا ساتھ ملے گا پیچھے تک بتائیں سب کا ساتھ ملے گا تو آؤ میرے بیٹا بیٹیو آؤ میرے بھنجے بھنجیو ایک نیا مدھ پردیس گڑھنائیں آتم نرور مدھ پردیس پردان منتری نریندر موڈی جی آتم نرور بھارت کے لیے آتم نرور مدھ پردیس دھ میرے بچے سفل تاکی اونچی اڑان اٹھ سکیں ان کے سپنوں کو بھی ہم پورا کرنے میں سفل ہو سکیں اس میں مجھے آپ سب کا ساتھ چاہیے بولو سب کا ساتھ ملے گا تو آپ اپنے اپنے ستان پہ کھڑے ہو کے ہم سنکل پلیں کہ آپ نرور مدھ پردیس بنانے میں ہم اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے ماما کے ساتھ چلیں گے بولو ماما کے ساتھ چلو گے تو آئیے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کے دونوں مٹھی باندھ کے بھارت ماتا کی بول کے اپنا بہتر بہتر بنانے کا بھی سنکل پلیں اور مدھ پردیس کے نرمان اور وکاس میں سہیو گینے کا سنکل پلیں بولیو بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی اور میرے بھانج اور بھانجیوں کی بہت بہت دھنیوات نمسکار بہت دھنیوات مانی مکمتری جی یود مہابنچائد کے اوصر پر بھارت ماتا کی جائے سنکل پورتی کے لیے آپ نے سبھی یوہ بھانجی بھانجیوں کو ساتھ ملیا آپ کی گریبہ مائی اپستی تھی منج پہ وششت ماننی منترگنوں کی اپستی تھی ہمارے سبھی یوہ بھائی بہنوں کی اپستی تھی ورچولی جڑے ہوئے لگ بھگ پندرہ لاک یوہ ساتھیوں کی پستی تھی کے پتی آبھار وقت کرنے کے لیے آدھر کے ساتھ آمنتر تھے ماننی منتری چکتصہ شکشہ مدی پردیش آدھر شریف وشوی سارنگ جی آبھار کرنے کے لیے ماننی اوچ شکشہ منتری ڈاکٹر موہن یادف جی آج کے سیوت پنچ کے بہت یہ انوٹھے الگ پرکار کے کارکرم میں میں یسوس مکھی منتری ماننی شیورہ سنگ جی چوہان کا ردیش آبھار مانتا ہوں ہمارے اپنے لوگ پری نیتا اور جنہوں نے جیون کے بیوید پکشو کو جت پرکار سے ہمارے بیچ میں ساسن کے سنبھل کے ساتھ رکھا جوڑدار تالی بجا کر کے ہمارے مکھی منتری جی کا آبھار ہم سب مانے منج پری وراج من کھی لام یو کلیان کی منتری ماننی یسوس راج سندیا جی ہمارے یسوس منتری چکش سکھا ماننی وشو بنانے میں سجوگ دیا سب پترکار ساتھی سب پرادیا پرگن سب بیواغ کے ساتھ جلہ پرساسن کے سہیت پترکار وں کا بھی میں آبھار مانتا ہوں بہت 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 دھنیوات بھارت مات پترکار کیجائے یانگ اچیورز کے ساتھ گروہ فوٹوگراف ماننی مکمتری جی تثہ ماننی وشش اتی منتری گنوں کے ساتھ منج پر ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہی ماننی مکمتری جی تثہ انی ماننی اتی تھی اب کارکر میں سل سے پر ستھان کر رہے ہیں آدھ بھائیوں بہنوں سبھی یوہ ساتھیوں یہاں برکتی طور پر اپستیت تھا ورچولی جڑے ہوئے سبھی ساتھیوں کا بہت 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 دھنیوات نمسکار جائے بہت